آج پاکستان کے اندر انتہائی ایونٹ فل دن ہوگا لیکن ابھی جو خبریں آ رہی ہیں یہ خبر پاکستان کی بدنامی کا باعث بنے گی اور شدید ترین بدنامی کا باعث بنے گی اور یہ خبر یہ ہے کہ گیری کرسٹن نے پاکستان ایک ریکٹ ٹیم کے گورے کوچ نے اس نے استفاہ دے دیا ہے اس نے ریزائن کر دیا ہے ابھی تک یہ نہیں بولا لیکن یہ دنیا بھر میں جا کر یہ ہمارے جو گندے کپڑے ہیں یہ ہماری لنگوٹے جا کر دنیا کے سامنے رکھے گا جناب ان کا حال کیا ہے پاکستان میں جو ٹیلی ویژن کے اوپر یا جی این یوز کے اوپر گیری کرسٹن کے حوالے سے خبریں چلوائی جا رہی ہیں انتہائی مزاہی کا خیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ساتھ ساتھ ایڈویکیٹ ایمان مزاری صاحبہ انسانی حقوق کی سب سے بڑی وکیل ہیں یعنی سب سے زیادہ کیسز لینے والی وکیل ہیں انہیں گرفتار کر دیا گیا ہے اور ان کیسی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے سمجھ سے باہر یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے لیٹریلی کہ پاکستان میں بلکل پاگل ہوا پڑا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن سب سے پہلے جو خبریں آ رہی ہیں انٹرناشنلی خبریں آ رہی ہیں اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کا میٹر مکمل طور پر گھوما ہوا ہے اور خبریں آئی ہیں کہ وہ جناب مختلف ائرپورٹس کے باہر برطانیہ میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا انتظار کرتے رہے سارا میر ان کی باقادے سے ویڈیوز منظریاں پر آئی ہیں جہاں پر مختلف یہ بھی خبریں ریپورٹ ہوئی ہے ویڈیوز میں یہ کلیم کیا گیا کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے بچوں کو یعنی ان کے بیٹے کو گھیرا گیا ہے اور وہ بلکل سر اپنا نیچے کر کے اسے بھاگتے ہوئے مختلف ویڈیوز میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بیٹ اٹھا کر بستا کاندے کے ساتھ لگا کر بستا لے کر وہ بیچارہ کہ اس دروازے سے بھاگا ہے کلیم کیا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب کا بیٹا ہے تو قاضی صاحب کا اگر بیٹا ہے تو پھر بھی غلط ہے لیکن قاضی صاحب کا بیٹا نہیں ہے لیکن خوفناک بات یہ ہے کہ یہ پیغام کیا جا رہا ہے خوفناک بات یہ ہے کہ اس ملک کا جو سیاست دان ہے جب وہ لندن کے اندر جاتا ہے برطانیہ میں جاتا ہے تو ہر جگہ پر برطانیہ میں لکھا ہوا ہے کہ چور ان در ٹاؤن کہ ٹھگ آ گیا ہے چور آ گیا ہے پاکستان کا چیف جیسٹس جا رہا ہے تو چیف جیسٹس جانے کے بعد وہاں پر جو اس کے ساتھ حال ہو رہا ہے یعنی قادی صاحب کی یہ خواہش ہوگی کہ میں یعنی وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کاش میں چیف جیسٹس ہی نہ بنتا کاش میں اس کرسی پر ہی نہ بیٹھتا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ زلط رسوائی زلط رسوائی اور توہین قادی صاحب کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے ساتھ جا رہی ہے ان کا تاکوب کر رہی ہے یعنی زلط انہیں ڈھونڈ رہی ہے قادی صاحب ایک کپ چائے کہا کافی کا نہیں پی سکتے بغیر برطانیہ کے اندر یہ دنیا کی سیکیورٹی بغیر یا قادی صاحب چھپ کر یا پی سکتے ہیں کسی کی کیفی یا کینٹین کے کچن میں جا کر یعنی سامنے یہ انٹرنیشنلی بھی باہر نہیں گو آپ نے وہ جنرل باجوہ صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہوئی ایک دفعہ ایک بندے نے انہیں کنفرنٹ گیا تو باجوہ صاحب نے کہا میں نہیں ہوں جی میں آرمی چیف ہی نہیں ہوں میں باجوہ نہیں ہوں آپ کو غلط فہم ہی ہو لی میں میرا کو ہمشکل ہوگا تو یہ اب چیز جیسس کے ساتھ ہو رہا ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اب ان کی فیملی ان کے ساتھ موجود ہے لیکن یہ میرے خیال میں جو ادھر بیکری والے نے کیا تھا یہ اس سے بھی زیادہ ذلت امیز ہے آجو کے ہونے والا ہے لیکن آپ بڑے جب منصبو پر بیٹھتے ہیں آپ کے اوپر ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ آپ فیصلے کریں انصاف پر مبنی فیصلے کریں آپ ذاتی انا اور ذاتی کھنس کو چھوڑ دیں لیکن جب آپ اس طاقت کے زوم میں طاقت کے نشے میں یعنی قاضی صاحب آپ کو یاد ہے یہاں پر بولنے نہیں دیتے تھے کسی کو ہکڑی نکال دیتے تھے کہا یہ مہارم ملک ہے یہ جناب قاضی عظم نے بنایا تھا ملک یہ آئین آئین کے اوپر بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے جناب یہ جنہوں نے آئین بنایا تھا جناب یہ تو طبعی ہے یہ ملکی دنیا کا بہت بڑا ملک ہے اور پتہ نہیں یہ وہ ہے لیکن خود قاضی صاحب فوری ٹکٹ کٹا کر یہاں سے ترکیہ اور ترکیہ سے لندن اور وہاں پر جائیں گے اور بتایا جا رہا کچھ ایمنٹس میں خطاب کریں گے لیکن خطاب قاضی صاحب کیسے کریں گے قاضی صاحب کو پچھلے دروازے سے جہاں سے وہ کسی ہوتیل کا یا کسی مارکی کا گند نکالا جاتا ہے وہاں سے قاضی صاحب کو اندر کرنا پڑے گا سامنے والے دروازے سے تو آپ کر نہیں سکتے یعنی وہ سمی برین صاحب نے آج ریپورٹ کیا ہے کہ سپین میں 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 نے ویڈیوز نہیں دیکھی لیکن سپین میں بھی بارسلونہ میں بھی یعنی وہاں شریف کا تھا پہ جا جوئے پروٹسٹ ہوئے ہیں یعنی پورے یورپ میں پوری دنیا میں انٹرنیشنلی گلوبلی پوری دنیا میں جہاں پر انہوں نے پیسے جمع کر کر کے پروپیٹیز بنائی ہوئی ہیں جہاں پر یہ سکون لینے کے لیے جاتے تھے وہاں پر اب لوگ موجود ہیں وہاں پر لوگ ان کا تھا لوگ کہہ رہے نہیں اور یہ جو اوورسیز کے انگیجمنٹ ہے یہ انگیجمنٹ بھی اس قیدی کی وجہ سے ہے یہ انگیجمنٹ بھی اڈیارا جیل کے اندر موجود اس ایک شخص کی وجہ سے ہے جس نے اوورسیز کو اتنا زیادہ پاکستان اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اوورسیز اتنا ایکٹیولی رول پلے کرے ہیں وہ اپنی نوکلیاں چھوڑ کرے ہیں ائرپورٹ کے باہر قادی کا انتظار کرتے رہے ہیں وہ جناب اقوام متحدہ ہو وہ امارکن پارلیمنٹ ہو وہ وہاں کے جناب ایمپیز جو ہیں لیجسٹریٹرز ہیں ان کے حوالے سے بقادر سے انہیں قائل کریں کہ جناب امران خان کے حوالے سے آواز اٹھائیں تو تگڑا انہوں نے جناب ان سارے معاملات کو گلو کیا ہوا ہے اور مزید مشکلات قاضی فائصہ صاحب کے لیے آنے والے دنوں میں ہوں گی مشکلات کیا ہوں گی انتہائی شرمناک ہوگا عادتر محفوظ رکھے لیکن اب واقعتاً ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کس دن کیا ویڈیو آئے گی اور کس کے ساتھ کیا ہو گیا ہوگا یہ جو ہو رہا ہے سب کچھ اب جو خبر ہے یہ شریم مزاری صاحبہ نے ریپورٹ کیا ہے ایمان مزاری اسلام آباد پولیس وہ کہتے ہیں کہ اور یہ بنیانی طور پر یہ تھا کہ ایمان مزاری صاحبہ اور ان کے جو شوہریں یہ عدالت کے طرف جا رہے تھے اور راستے بند کیے گئے تھے بندی کی اندر میشتہ پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کا بندی کے تمام تر راستے مختلف راستے جگہ جگہ سے بند کیے گئے تھے اور پولیس نے بند کر رکھے تھے یعنی مجھے خودیار بندے کو اتنی مشکل تھی یعنی ایمبیلنس نہیں پہنچ سکتی تھی جگہ جگہ پر پولیس کھڑی اور جن جگہوں پر یعنی کناتے لگا لگا کر راستے بند کیے گئے تھے ایمان مزاری صاحبہ اٹھی انہوں نے کہا جناب یہ ہماری سٹیٹا ہماری ریاست ہے اور جب ریاست یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر راستہ بند کرے گا تو اس کے اوپر تین سال اسے سزا دی جائے گی تو انہوں نے کہا جب ریاست بند کرے گی تو ظاہر ہم ریاست ہے ہم پوچھیں گے انہوں نے پوچھا بلکہ انہوں نے بیریکیٹس کو سائٹ پر کیا تو ایک پولیس والے نے آ کر وہ بیریکیٹس ان کی یعنی لٹرلی ان کے اوپر پھینک کر مارا ہے اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں جناب گرفتار کر لیا گیا ہے اور جناب ان کے اوپر کیسز بنا دیئے گئے ہیں اور that's sad اور کس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے محسن نکوی محسن نکوی وزیر داخلہ ہیں ان کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ بکا دیسے سرپرستی جناب محسن نکوی صاحب کر رہے ہیں کہہ دیں جناب کار آئے سرکار میں مداخلت ہو گئی کار آئے سرکار یعنی سرکار کام کر رہی تھی اور کار آئے سرکار میں مداخلت ہوئی محسن نکوی صاحب نے یہ کام تو کیا ہے لیکن گیری کرسٹن اب یہ ورلڈ کپ ویننگ کپٹن ہے یہ کوچ ہے مازد کے ساتھ انہوں نے یہ کوچ تھے انڈیا کے جب انڈیا نے ورلڈ کپ جیتا تھا اور لمبے ٹائم کے بعد جیتا تھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ گیری نے انڈیا کرکٹ کا دھانچہ بنایا ہے گیری کرسٹن موسٹ رپیوٹڈ کوچ ہے یعنی کوچنگ کی جو سکلز ہیں جو انڈسٹینڈگ ہیں ان میں گیری کرسٹن کی ایک مہارت ہے تقریباً چھ ماہ پہلے میرے خیال میں میں ہی میں انہیں بنایا گیا تھا پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کوچ اور آج گیری نے استیفہ دے دیا ہے گیری کرسٹن نے ریزائن کر دیا کہ جناب میں اس ٹیم کی کوچنگ نہیں کر سکتا جیو ٹیلی ویژن کیا خبریں چلا رہے ہیں آپ صرف جیو ٹیلی ویژن کی خبریں سنیں جیو چلا رہے ہیں گیری کرسٹن بات نہیں مانتا تھا پاکستانی کرکٹ بورٹ نے کہا کہ گیری کرسٹن تم پاکستان میں نہیں آتے اور یہاں پر جو ڈومیسٹک ہو رہی ہے یہاں پر آکر ڈومیسٹک بیٹھ کر دیکھو لیکن چونکہ گیری کرسٹن نہیں آیا اس وجہ سے تنازیات اور زیادہ بڑے پھر انہوں نے کہا جنب جو کانٹریکٹ جاری کیا گیا ہیں کرکٹرز کے جو کٹیگریز بنائی گئی ہیں اے بی سی ڈی اس کے اندر گیری کرسٹن کچھ مخصوص کھلاریوں کو مخصوص کٹیگریز کے اندر رکھنا چاہ رہا تھا چونکہ کرکٹ بورٹ نے یہ بات نہیں مانی تو لہذا گیری کرسٹن اس وجہ سے یہ انتہائی مزائکہ خیز ہے یہ انتہائی جھوٹ ہے یہ انتہائی فروڈ ہے بلکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ ارفہ فروز زکا یہ لکھتے ہیں انسائی سٹوری گیری کرسٹن کمپلیٹڈ his ہومورک on the team selection for the australia zimbabwe during recent champions cup but got very much disappointed when recently newly appointed selection committee change his recommendation squad of the Pakistan یعنی گیری کرسٹن نے پلان کیا تھا کہ australia میں ہمارے کیا ٹیم ہوگی ہماری جناب zimbabwe میں کیا ٹیم ہوگی لیکن آخری ٹائم میں ان سب نے مل کر گیری کرسٹن کی وہ ساہی ٹیم کو یہ اتھل پتھل کر دیا پھر یہ لکھتے ہیں بار بار انسائی سٹوری says گیری کرسٹن was forced to resign from the head coach گیری کرسٹن was fully committed with the Pakistani cricket team he wanted to work with the PCB but in a professional way our PCB backed off from the commitments which hurt گیری یعنی وہ کام کرنا چاہا رہا تھا لیکن PCB پیچھے آڑ گیا ابنی commitment سے PCB in another words has forced گیری to resign from the head coach راشد لطیف نے جو آئے ہیں بی جیو نیوز پر راشد لطیف کا یہ کہنا ہے یہ پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بنے گا let's see کہ اس کا استفعہ گیری کیا قبول ہوتا ہے یعنی قبول ہوتا ہے لیکن ہم نے ادارے برباد کر دی ہیں ہم نے non professionals کو لگا کر موسیل نکوی صاحب کو لگا کر ہم نے کرکٹ کی بالکل تباہی نکال دی ہے یعنی اندازہ لگا لیں ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جنب گیری کرسٹن کسی کھلاریوں کو مختلف کٹیگریز دینا چاہ رہا تھا اور ادھر لانا چاہ رہا دوسری طرف ہماری یعنی ہم اتنے زیادہ ناشکرے ہیں ہم اتنے زیادہ گھٹیا قوم ہیں اتنے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ توہین ہمارا سلوک ہوتا ہے کہ ایک ٹویٹ کی وجہ سے ہم نے فخر زمان کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہم نے فخر زمان کی توہین کر دی ہم نے فخر زمان کو بلکلی بلکلی باہر پھینک وہ ایک انٹرنیشنلی موسٹ سلیبریٹیڈ پاکستان کا اشترہ کھلاری تھا جو دلیر تھا جس کے اندر کنڈا تھا جس کے اندر دم خم تھا دوسری خبر یہ ہے کہ جنب ہاتھ سپریم کورٹ کا فل کورٹ ہونا ہے اور سب کی نظر سپریم کورٹ کے اوپر ہیں دوسری طرف حکومت اکیسوی آئین ستائیسوی آئینی ترمیم مازد کے ساتھ ستائیسوی آئینی ترمیم کے لیے کوشہ ہیں دوبارہ سے مل رہے ہیں دوبارہ سے ایک ماحول بنانا ہے تاکہ کسی طرح سے ستائیسوی آئینی ترمیم لاکر جو چھبیسوی آئینی ترمیم ہے اس کو کسی طرح سے کور کیا جائے ساتھ ساتھ جو ایک سٹیٹمنٹ ریپورٹ ہوئی ہے یہ جناب سپیکر قومی اسمبلی کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتا جو مخصوص نشستو کے حوالے سے انہوں نے دیا ہے اور وہ کہہ رہے کہ الیکشن پیشن پاکستان کو یہ مالِ غنیمت تمام طرح ان سب کے گندے انڈو کے خاتے میں ڈالنا چاہیے اور یہ ڈالیں گے یعنی کہ کٹیگورکلی کٹیگورکلی حکومت یا سپیکر یہ کہہ رہے ہیں یا پارلومنٹ یہ کہہ رہی ہے جو کسٹوڈین آف دہ ہاؤس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے اسی ملک میں آپ نے سنا ہے سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ نہ مانا جا رہا ہوں پاکستان فور یو خیار رکھئے گا اللہ حافظ